آج کی سبردست ویڈی میں پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابر آزم اور ہانگ کونگ کی ٹیم کے کیپٹن نزاکت خان کا کمپیریزن کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈی میں ہم ان دونوں کی مکمل لائف سٹائل، ہاؤس، کارز کلیکشن اور ٹوٹل نیٹ ورس کے بارے میں جانے گے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بابر آزم کی تو بابر آزم 15 اکتوبر 1994 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 2022 کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے 28 سال ان کا پورا نام ہے محمد بابر آزم لیکن زیادہ تر لوگ انہیں بابی کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو بابر آزم کا تعلق ہے کرکٹر فیملی سے ہے بابر آزم کو کرکٹ کھیلنے کا شوق اپنے کزن عمر اکمل اور کامران اکمل کو دیکھ کر ہوا تھا اور اس نے بچپن سے کرکٹ کو اپنا پروفیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا بابر آزم نے کرکٹ کی بنیادی ٹریننگ کذافی سٹیڈیم سے حاصل کی تھی بابر آزم کے پہلے کوچ کا نام رانا صدیق تھا اور اس نے شروع میں لوکل ٹیم کے ساتھ کرکٹ کھیلی اسی دوران بابر آزم سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی کھیلتے رہے اور اس کے بعد بابر آزم کو دوزار پندرے میں پہلی دفعہ اوڈی آئی میچ کھیلنے کا موقع ملا بابر آزم نے اپنا پہلا اوڈی آئی میچ زنباوے کے خلاف کھیلا تھا اس میچ میں ان کی زبردست پرفارمس کو دیکھتے ہوئے انہیں ٹیسٹ ٹیم میں بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اس کے بعد بابر آزم نے ٹی ٹونٹی کریئر کا آغاز دوزار سولہ میں انگلینڈ کے خلاف کیا تھا بابر آزم اوڈی آئی ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی کے علاوہ کراچی کنگز کی جانب سے پی ایس ایل بھی کھیل چکے ہیں اور اس وقت بابر آزم اپنی زبردست بیٹنگ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بابر آزم کے ہاؤس کے بارے میں کیا آخر وہ رہتے کہاں ہیں تو بابر آزم لاہور میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں ان کے گھر کی چند تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر ون پر ان کے پاس موجود ہے لینڈ کروزر اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ پر نمبر تین پر ان کے پاس موجود ہے مرسلیز بیند سی کلاس اور اس کار کی قیمت ہے ڈیڑھ کروڑ پر اور نمبر تین پر ان کے پاس موجود ہے ہونڈا سیوک اور اس کار کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے بات کیجے اگر ان کی ٹوٹر نیٹ ورث کی تو بابر آزم کی ٹوٹر نیٹ ورث ہے تیس کروڑ روپے اس کے علاوہ بابر آزم کسی بھی میچ کو کھیلنے کے تقریباً دس لاکھ روپے لیتے ہیں نزاکت خان نزاکت خان آٹھ جولائی انیس سو بانوے کو پاکستان کے شہر اٹک میں بیدا ہوئے اور دوزار بائیس کے حساب سے ان کی عمر ہو چکے تیس سال نزاکت خان کا شمار ہونکوں کے شاندار بلے بازوں میں کیا جاتا ہے نزاکت خان اپنی ٹیم کے کپتان ہونے کے ساتھ ساتھ آل راؤنڈر کے طور پر بھی جانے جاتی ہیں نزاکت خان ایک اچھے بیٹسمن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے باولر بھی ہیں دوستو نزاکت خان پاکستان کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں ہونگ کونگ چلے گئے جہاں انہیں کرکٹ میں دلچسپی ہونے کی وجہ سے ہونگ کونگ کی قومی ٹیم میں شمولیت کا موقع ملا اور دوزار اکس میں انہیں ہونگ کونگ کی ٹیم کا کیپٹن بنا دیا گیا اور اس وقت نزاکت خان ہونگ کونگ کی قومی ٹیم کا کیپٹن ہے نزاکت خان نے اپنے کرکٹ کریئر کا آغاز دوزار گیارہ میں نیپال کے خلاف کیا تھا جہاں ان کی زبردست پرفارمس کو دیکھتے ہوئے انہیں کیپٹن کے عوضے سے نوازا گیا اس کے بعد نزاکت خان نے اپنے اوڈی اے کریئر کا آغاز دوزار پندرہ میں کیا تھا اور یہ میچ افغانستان کے خلاف کھیلا گیا تھا اس کے بعد نزاکت خان نے دوزار سولہ میں آئرلینڈ کے خلاف سنچری بنا کر پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب متوجہ کی اور اس وقت ایک بہترین بیٹسمن کے طور پر جانے جاتے ہیں بات کیجے گر ان کی ہاؤس کی تو نزاکت خان ہونگ کونگ میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں ان کے گھر کی چند تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نزاکت خان کے پاس سب سے پہلی گاڑی موجود ہے مرسیڈیز بینس اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ پر اس کے علاوہ ان کے پاس ایک آڈی کیو سیون بھی ہے اور اس کار کی قیمت ہے اسی لاکھ رپے بات کیجے گر نزاکت خان کی ٹوٹل نیٹورٹ کی تو دوزار بائیس کے حساب سے نزاکت خان پانچ ملین ڈالرز کے مالک ہیں جو کے رپوں میں کروڑوں رپے بنتے ہیں اس کے علاوہ انہذاکت خان کسی بھی میچ کو کھیلنے کے تقریباً دس ہزار ڈالرز لیتے ہیں